سفل ویکتیوں کے جیون پر فوکس کرا جائے تو ہم یہ پاتے ہیں کہ زیادہ تر سفل لوگ انیک کٹھنائیوں کو پار کرنے کے بعد ان کو سفلتہ ملتی ہے سفلتہ کی اور جانے والے مارگ پر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہزاروں رکاوٹوں اور تکلیفوں کو سہ کر بھی اگر آپ اپنے کارے میں ڈٹے رہے تو آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کٹھنائیوں کا سامنا کر کے سفل ہونے والی ہیری پورٹر کی جادوی دنیا کی کریئٹر جے کہ رولنگ کی اس انسپیریشنل سٹوری سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جے کہ رولنگ کا بچپن ماتا پتا کے جھگڑے دیکھتے ہوئے بیتا گریجویشن کے لیے آنکس فورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے اپلائی کیا تھا لیکن وہاں پر اسفلتہ ہاتھ لگی پھر انہوں نے فرنچ اور کلاسکس میں بی اے کیا اپنی ماں کے دیہانت کے بعد رولنگ پورٹو پرتگال میں آ کر انگلیش پڑھانے لگی وہ رات میں انگلیش پڑھاتی تھی اور دن میں ہیری پورٹر کی کہانی لکھتی تھی ان کی شادی ماتر ایک سال میں ٹوٹ گئی تھی انہوں نے ایک اسفل رشتے کو بھی دیکھا گریجویشن کے سات سال بعد رولنگ اپنے آپ کو پوری طرح اسفل سمجھنے لگی تھی وہ اب بے روزگار تھی ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جو کی ان پر ڈیپینڈنٹ تھا وہ سٹریس اور ڈیپریشن کا شکار ہو گئی تھی کچھ سمجھ بعد انہوں نے ایک ٹیچر ٹریننگ کورس کیا اور بچوں کو پڑھانے لگی تب تک رولنگ کے دماغ میں جادوی اور پریڑنا دائک کہانیاں جنم لے چکی تھی وہ دن میں نوکری کرتی تھی اور رات میں کہانی لکھتی تھی اس پرکار تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی انہوں نے اپنی رائٹنگ نہیں چھوڑی وہ لگاتار لکھتی رہی اپنی بیٹی جیسکا کو بہلانے کے لیے جب وہ باہر جاتی تھی تب بھی وہ اپنی رائٹنگ کنٹینیو رکھتی تھی کبھی کبھی انہیں ایک ہاتھ سے ٹائپ کرنا پڑتا تھا کیونکہ ان کے دوسرے ہاتھ میں ان کی چھوٹی بیٹی ہوتی تھی اپنی لگن اور برسوں کی محنت کے بعد انہوں نے اپنی پہلی کتاب پوری کی رولنگ کا سنگھرش ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا کتاب پوری ہونے کے بعد وہ اس کے لیے پبلیشر ڈھونڈنے لگی لیکن شروع میں سب ہی نے ان کی بک کو چھاپنے سے انکار کر دیا ایک سال بعد بلومز بری پبلیکیشنز ان کے نوول کو چھاپنے کے لیے راجی ہو گیا لیکن پبلیشر نے ایک شرط رکھی تھی پبلیشر نے کہا کی آپ اپنے نام میں کچھ چینج کر لیں تاکہ کسی کو یہ پتا نہ چلے کی نوول کا رائٹر ایک مہیلا ہے کیونکہ پبلیشر کو لگتا تھا کی رائٹر مہیلا ہونے پر ریڈرز کو نوول میں انٹریسٹ نہیں آئے گا اس کے بعد انہوں نے اپنے نام زون رولنگ کو زون کیتھلین رولنگ کیا اور نوول پبلش ہوئی نوول کے بازار میں آنے کے بعد وہ تیزی سے پاپیلر ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے رولنگ کو اپنے نوول کے لیے کئی سارے اوارڈز ملے بعد میں رولنگ کی پستک کے آدھار پر ہی ہالی ووڈ فلم ہیری پوٹر بنائی گئی ایک سمیہ تھا جب تناف کے کارن ان کے من میں آتمہتیا کرنے کا وچار بھی آیا تھا اور ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب رولنگ بریٹن کی مہارانی سے بھی ادھگ دھنی ہو گئی رولنگ کے جیون کی اس انسپیریشنل سٹوری سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ تمام دکھوں کو سہتے ہوئے اگر ہم اپنے کام میں لگے رہیں تو اس کا پھل ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے ایمانداری سے کھڑی مہنت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے خود پر وشواس کرنا